نئے آرمی چیف کی تیناتی کی اوپر بضاہ تاثر یہ ہے کہ معاملات میں ابھی تک بہت کلارٹی نہیں ہے نواز شریف کے حوالے سے خبر وہی گردش میں ہے کہ وہ جو ٹاپ آف تی لسٹ ہیں ان کے لیے ان کی پسندیدگی زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کا اسرار یہ ہے کہ انہی کو آرمی چیف لگایا جائے لیکن باقی جو ان کی پارٹی کے راکین ہیں وہ بھی اور جو پنڈی سے مختلف خبریں اسلامباد کی طرف گردش کر رہی ہیں وہاں سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید باقی ناموں کے اوپر بھی اسرار موجود ہے یہ آئندہ آنے والے دن کافی اہمیت کے حامل ہوں گے کیونکہ پاکستانی سیاست میں اتار چڑھاؤ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ڈی جی آئی کی تیناتی کی اوپر ایک امبارسنگ سیچویشن کریئٹ ہوئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جسے عمران خان بار بار کہتے تھے سیم پیج سیم پیج ایک تناؤوالی کیفت پیدا ہوگی چھے ماہ پینگ پونگ ادر سے ادر چلتی رہی اور پھر الٹی میٹلی جب سمبلیز موگ ہوئیں تو عمران خان نے کچھ بیانات ایسے دیئے جس سے تاثر یہ کھل کر سامنے آیا کہ وہ سیم پیج اب اگزیسٹ نہیں کرتا پھر ڈی جی آئی کی تیناتی کی اوپر انٹرویوز ہوئے انٹرویوز کے بعد نہیں تیناتی بھی ہوگی اور جو فارمر ڈی جی آئی تھے ان کو پوسٹ آؤٹ کر کے پہلے پشاور پھر بھاول پر بھیج دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہے نون لیک کی اکمبر نے ابھی عمران خان نہیں کرنا ہے عمران خان تو اب اسمبلی میں بھی نہیں ہے وہ مارچ کر رہے ہیں سڑک کے اوپر ہیں نون لیک کی قیادت سے اگر یہ تناؤں بڑھتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات نون لیک سے کیسے ہوں گے اور عمران خان جو پچھلے کئی مہینوں سے میر جعفر میر صادق اور پتہ نہیں کن ناموں سے نیوٹرل کہہ کر پکارتے تھے ان کے ساتھ کیا دوبارہ کچھ چپٹر کھلنے والا ہے یا نہیں کھلنے والا یہ بڑی عجیب و غریب سی پاور گیم ہے جس کا انجام کس طرف کو ہوگا ابھی بہت ہی مشکلہ کہنا آٹھ دیس دن بہرحال پاکستانی سیاست میں ہوں گے بہت اہمیت کے حامل اور جو بھی فیصلہ لیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک چیز بڑی واضح رہنی چاہیے کہ جو چار پانچ سینئر ترین لوگ ہیں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے یہ ایک آرمی چیف کا پراروگیٹیو ہے ان کا اختیار ہے انہوں نے کسی ایک کو آرمی چیف مقرر کرنا ہے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیا جائے اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے تمام جتنے بھی میجر پلئیرز ہیں ان کی ایک ریسپانسیبیلٹی ہے کہ ابھی موجودہ چیف کے اوپر جس طرح کی سیاست ہوئی چھے ماہ میں پاکستان میں وہ آئندہ کے لیے وہ دروازہ بند کر دینا چاہیے فوج تھوڑا سا اس کو رہنے دیں فاصلے کی اوپر سیاست کے اندر اتنا مت گسیٹیں کہ ہر چیف کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے اس میں احتیاط کا دامن حال سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک پروسس ہے چل پڑے گا تو آگے چلتا جائے گا لیکن اگر ہم اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے تو سب کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی مسائل پیتا ہو جائیں گے